خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے کوئٹا میں وکیل کے قتل کیس میں عمران خان کی نامزدگی کا معاملہ سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف انصداد دہشتگردی عدالت کی کاروائی روکنے کی استداد مسترد کر دی تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی وکیل کے قتل میں نامزدگی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جسٹس ایجاز الہسن اور جسٹس آئیشہ مرک پر مشتمل دو رکنی نے سماعت کی وکیل لطیف خوسا نے دلائل دیئے کہ مددئی نے کہا اس کے والد نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہائی کورٹ میں آرٹیکل چھے کا کیس دائر کر رکھا ایف آئی آر میں دہشتگردی کی دفعات کو شامل کیا گیا ماتحت عدالت کے جیج نے دیکھا تک نہیں کہ عمران خان کے خلاف شواہد ہیں یا نہیں وکیل نے کہا کہ میرے موکل کی جان کو خطرہ ہے کہ مہربانی فرما کر گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا جائے عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ بلوچستان ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے فیصلے کو معطل نہیں کر سکتا جسٹس ایجاز الہسن نے ریمارکس دیئے کہ ہم دوسرے فریق کو سنے بغیر اس سطح پر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے دوران سمات وکیل درخواست گزار اور جسٹس ایجاز الہسن کے درمیان دلچسپ مقالمہ ہوا جسٹس ایجاز الہسن نے ریمارکس دیئے کہ آپ لارجر بینچ کے لیے چیف جسٹس کو درخواست دیں موسیقی